موسیقی موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حل چال ہیں آپ لوگوں کے سر موسم چینج ہو گیا ہے آپ کیوں نہیں چینج ہوئے سر میرے آس پاس کے حالات جو نہیں چینج ہو رہے لیکن تڑتو پیارا سانو اون لگ اللہ پہا پہا پتا نہیں کیوں تینک چین پائی ماشاءاللہ اے ہو جی چین سود افریقہ انگریزہ نے اپنے لے لے نو پائیوں دی میرے ایسے پیاری لگ رہی ہے چین بھلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں جناب فیصل جاوید خان اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل اینڈ بلاغر بہترماز زینب تارک چیما بیلکم ٹو دشو جی بڑی خوشی ہو رہی آج زینب جی آئی ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں سر اور شیر بھی میں بڑی پیارا لائیا ہوں کن کے لیے فیصل بھائی کے لیے آج مزاگ کی رات میں تھاکور پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید آئے ہیں دیکھنے میں کمسن لگتے ہیں لیکن جب اسٹیج پہ اپنے مجمع کے سامنے آتے ہیں تو اپنے لیڈر کے حق میں بادل کی طرح گرجتے ہیں کپڑے صاف ہیں پھر بھی دھو رہا ہے جسے جاگنا چاہیے وہ سو رہا ہے اس ایملیاں توڑ کے خوش ہیں فیصل بھائی یہ اب آکے دکھ ہو رہا ہے جی تو سینیٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں دو ہزار اٹھارہ کے اندر آپ ہمارے پاس آئے تھے لاس اور آج آپ سوچیں دو ہزار تئیس کے اندر آ رہے ہیں چار سال گزر گئے پانچ سال کی ٹام پوری گزر گئے اور اس کے دمیان میں آپ کی حکومت بھی پوری گزر گئی دیکھیں آپ نے ہمیشہ برے وقتوں میں ہمیں مو لگایا ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمیں برے وقتوں میں یاد رکھے دیکھ لیں پھر ہم آپ کو اچھے وقتوں میں ڈسٹرب نہیں کرتے آپ کرتے رہے حکومت ہم نے کہا عام نہیں آپ کو چھیڑیں گے اور آپ آخری بار جب آئے تھے تو مجھے یاد ہے آپ نے اس وقت کہا تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر کہ فلاں مہینے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد وہ بن گئے اور آپ پھر غائب ہو گئے میں آج پھر کہتا ہوں تاکہ پھر کچھ عرصے بعد دیتا ہوں پھر سانو چار سال بعد ملو گے نا 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 یہ بات ہے کہ میں آ جاؤں گا آ جائیں گے تو ویسے کیسے ہیں آپ سر ویسے ٹھیک ٹھیک آپ کی طبیعت اب کیسی ہے طبیعت بہت بہتر ہے ابھی آپ کلاس جو ہم نے آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا بہت آپ زخمی بھی ہوئے اس کے اندر تو اب آپ ٹھیک ٹھیک ہیں والکل اللہ کا شکر خب ٹھیک ٹھیک یعنی کہ جوک سہنے کی صلاحیت واپس آ چکی ہوئی ہے بہت سے بھائی سوری آ جی جی آپ ہمیں کہہ دینا کیوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ نے کیا کہہ رہی ہے وہ فیصل بھائی انہوں نے جوگر پاہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایسا کیوں کہتے ہو بھائی جانے نہیں بھائی جانے نہیں بھائی جانے کیسے نے تمہیں تحفے بجوا دے نہیں نہیں صاحبہ ان کے اپنے میچ کیے ہوئے ہیں دیکھے نا نہیں بلکل میچ کیے ہوئے ہیں صاحبہ اٹھنڈے علاقے سے آ رہے ہیں جو پینا ہوا تھا اسی میں آگے ہیں یہاں کے فیل ہوا کہ لاہور کا موسم بدل گئے لاہور کا موسم آپ نے بدل دیا ہے لاہور میں بھی دو تین ہفتے پہلے تک بہت تھنڈ تھی اب اس کے بعد آپ نے وہ کی کہ لاہور میں تھنڈ پڑ گئی ہے زینب جی آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ بھی بڑا کورڈینیٹ کر کے آئے ہوئی ہیں تو یہ کیا آپ کو پتا تھا جنہوں نے یہی کپڑے پہننے ہیں بلکل پلاننگ کی تھے ہم نے پروپر پلاننگ پلاننگ اچھا آپ مسکرائیں نہیں آپ بتائیں کہ آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں بھر تھنڈے علاقے تھنڈے علاقے سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں ہمیشہ بلک ہی پہنتے ہیں اچھا کیا یہ وجہ تھی کہ آپ کو اتنا پتا تھا کہ ہمیشہ بلک ہی پہنتے ہیں بس مجھے پتا تھا میں نے کہتے ہیں میں بلک پہننگ کی جاؤں گی تانکہ اچھا ویسے انہوں نے تو کالا آج کل کسی وجہ سے پہنا ہوا ہے بلک ہے آپ بتا دے آپ کی وجہ ہے یا فیشن سٹیٹمنٹ ہے بلک ہے بلک ہے بلک ہے بلک ہے آپ نے بتا بھی دیا کہ یہ پلاننگ کا حصہ تھا آپ تو پیارے لگ رہے نا وہ دیکھو انہوں نے بازو پہی انجلہ تھا میٹرک جو فیل ہویا منڈا تم صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹرک کام منڈا تم نے فیل دا ویکچوئر جو اس سے تمہارا فیل نگا پتا چلا ہے یہ بیسے ایک بات ہوتا ہے بلک ہے بلک ہے بلک ہے یہ اس قسم کی جو لیک پولنگ اور حسد ہوتی ہے یہ آپ لوگ کی فیل میں بھی ہوتی ہے انٹر پارٹی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے پولٹیکس ہے نا پارٹی کے اندر تو بہت پولٹیکس ہے پھر یہ بہت سپونٹینیونس ہے بہت زیادہ اور یہ اس کا پوزیٹیو استعمال کر رہے ہیں کریٹیویٹی میں لوگوں کو ہساتے ہیں وہاں جو ہوتا ہے سپونٹینیونس تو ہے لیکن رولاتے ہیں جیلسی تھے ہوں دی یہ خان صاحب نے تو اسی مائک نہیں سی دے رہے ہو جیلسی سی کیا کی تھی تو ویسے آپ نے خود بھی بہت اس کا مزاق اڑایا کہ یہ جو مائک والا اس نے دوا ترکیش آئس کریم والا جو بن گا وہ جو ہاں وہ جلسے میں اتنی گرمی تھی اور اتنا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انٹرڈکشن وہ پورا ہے پاکستان کے آن وہ پورا کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بس ہو گیا اے مائک نہ دیں تھے خان صاحب ہی نہ تھے کانچکان فیرسل میں بندہ بدل دوں گا نہیں مگر بڑا زبردست وہ جو آپ نے پورا ایک بنا لیا ہوا ہے خان صاحب کے انٹرڈکشن سے پہلے جو آپ پورا ایک اٹمسفیر کرتے تھے اس کا اور وہ مجھے لگتا ہے کہیں اس نے شاید گرمی کے ویسے خان صاحب جس وانڈڈڈ تو جمپ دے گن اور کہ اچھا بس کر دے ابھی بہت گرمی ہے مجھے let me start as well آپ خیر اپنی job پہ قائم رہے مگر وہ بڑا successful تھا مہمم آپ کا کوئی politics پہ انٹرسٹ ہے تھوڑا بہت بالکل تھوڑا بہت vote ڈالنے کی حد تک ہے یا نہیں ہے ہاں ہاں ہے vote کاس کر دے ڈالنا چاہیے vote سب کو ڈالنا چاہیے i believe vote ڈالنا چاہیے تو کس کو vote ڈالیں گے آپ یہ نہیں پوچھتے یہ ایک پرسنل سوال ہوتا ہے سارا سی پی ٹی آئی تھی ایسی تھی اپنے vote ڈالنا پوچھتے ہیں ہاں ہے i don't mind telling میری ساری فیاملی پی ٹی کو support کرتی ہے from the start آپ سے پہلے آپ کے ساتھ ہی ان کے آپ کے گھر والے جو ہے پی ٹی آئی کو support کرتے ہیں پی ٹی کو support کرتے ہیں اور آپ لوگ look forward کر رہے ہیں انہوں نے دوبارہ محول بنانا کی کوشش کی یہ election کی بالکل بالکل ہم لوگ تو وہ prop جاتے بھی ہیں کہیں support کوئی جلجلسہ وغیرہ ہو رہا تو we always go and support بالکل اس دفعہ انشاءاللہ ہوتے ہیں تو vote کریں گے بالکل یہ دیکھیں آپ کو پہل سکتے ہیں آج آپ کی کوئی guest جو ہیں وہ اتنی زبردہ supporter نکلائیں گے PTI کی کیا بھا this is our country i think ہم لوگ نہیں support کریں گے تو کون کرے گا لوگ باہر بھاگ رہے ہیں people are not voting بس کپڑے پھر میں سوالو کیوں 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 election ہونے نہیں پھر سنبار ہی نکلنا پہنا کیوں election نہیں ہوں گے کیوں آپ کو ایسا لگ رہے ہیں رلزا بھی کیوں بات کر رہے ہیں ایسی میں بڑا optimistic ہوں اس بارے میں کہ ہوں گے election کیوں کہ کوئی اور راستہ نہیں اور یہ پاکستان کی پوری عوام کی پوری قوم کی demand ہے جتنے surveys ہوئے ہیں جو کچھ ہوئے sub majority نکاہ کے election اور یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے ایک منتخب حکومت جو پانچ سال کیلئے آئے وہ فیصلے کرے اور یہی ہے جس دلدل میں ہم چلے گئے اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ جمہور کی سنی جائے اور جمہور جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے election election اور دوسری جو آئینی ایک آبندی ہے کہ نوے دن کے اندر اندر election کا انعقاد ضروری ہے میں بڑا optimistic ہوں کہ آج سے انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد ایک بار پھر عمران خان وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے آج سے ہفتے ہی کر دی آپ نے اعتماد دا مگر انہوں نے تو ہفتوں پہ لے گئے ہیں بات یعنی کہ مہینوں سے بھی سکپ کر کے اس پر آپ نے ہفتوں کے پر گیم ڈال دی ہے ساری کی ساری انہوں نے اندر لی گیم دا پتا نا بنی گالا رہن دے بنی گالا کی کلے رہن دے خان صاحب زمان پاک رہ رہے ہیں ایسے لیے تو انہوں نے گیا وہ تو چوری نا آجے بنی گالا کیوں جا رہے کوئی چیک شیک کرنے گئے ہیں کہ وہاں پہ تو نہیں پہنچے یہ لوگ میں تو نہیں گیا لیکن جب خان صاحب وہاں پر تھے تو کافی دفعہ اسی طرح جہاں زمان پاک میں فیملیز سب آکے باہر آ جاتے ہیں اپنے لیڈر کی محبت کے لیے تو بنی گالا میں بھی یہی ہو رہا تھا جب خان صاحب وہاں پہ تھے ان کی تو پوری کوشش ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی کہ کسی طرح سے کیونکہ یہ پاپلیریٹی جو عمران خان کو ملی ہے اس زیادہ پاپلیریٹی پاکستان میں قائدی آزم کے بعد ایک ہی لیڈر کو ملی ہے وہ عمران خان اور جتنا عوام ان سے پیار کرتی ہے تو یہ حضم نہیں ہو رہا ہے ظاہر ہے مخالفین سے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے تو پبلک کو یہ چیز برداشت نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر نکلتے ہیں پہنچتے ہیں ادھر بھی پہنچ رہے ہیں ادھر بھی پہنچتے ہیں فیض بھائی اگر اب ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے انشاءاللہ تو کچھ کریں گے یا اسی طرح پھر بہانے یا کوئی سارا میں کہہ رہا ہوں کچھ ہونا بھی چاہیے پہلے تو یہ دیکھیں پہلے کیا کچھ کی ہے یہ بڑا ضروری ہے جو سب سے بڑی چیز کی ہے جو انہوں نے بھی ختم کر دی ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایک غریب آدمی اس کو سالانہ جو دس لاکھ روپیہ علاج کا خرچہ کسی بھی بڑے ہاسپیٹل سے خرچہ گرارہے ہیں سرکار پیسے دیتی تھی حکومت پیسے دیتی تھی وہ انہوں نے آکے ختم کی ہے جی ڈی پی گروت ہماری چھے پرسنٹ پہ تھی ایکسپورٹس ہماری اوپر جا رہی تھیں ریمنٹنسز ہماری انیس ارب ڈالر سے انیس تیس ارب ڈالر پہ چلی گئیں ٹیکس کلیکشن اٹھتیس سو ارب سے چھے ہزار ارب پہ چلی گئیں تو ہر لحاظ سے پاکستان اوپر جا رہا تھا اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے ہاتھے ساتھ ایک ایک اکنومک سروے جاری کیا اس میں سارے انڈیگیٹرز نے خود تعریف کی اور اس میں آدھا وقت عمران خان کی حکومت میں کوویٹ کا تھا کرونا کا تھا اس کے باوجود اور دنیا پہ زرائی کر رہی تھی ورلڈ ایکنومک فورم بلومز برگ ویو ایچ او ورلڈ ہیلز سارے تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان is on the right track پھر جو ہوا آپ کے سامنے اور اس دن سے آج تک نو مہینوں کے اندر ہم کدھر چلے گئے آج انفلیشن کدھر ہے فوڈ انفلیشن بیالیس پرسنٹ پہ چلا گیا بیالیس فیصدہ بھی مزید آگے جائے گا اور جی ڈی پی گروہ تھا آپ کے سامنے ریزروز ہمارے ایڈرمیٹنسز ہماری نیچے چلے گی ایکسپورٹس ہماری ختم ہونے والی ہیں تو ہر لحاظ سے ہمارا جو ہے نا برا حال ہے اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی عام آدمی کا گزارہ مشکل ہوگی اس دلدل میں ہم چلے گئے تو یہ آپ کے سامنے ہے اور اب عمران خان آئیں گے تو وہ کوئی مخلوط حکومت نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ دو تہائی اکثریت سے زیادہ آئیں گے اور جو فیصلے وہ نہیں کر سکے تھے کیوں نہیں کر سکے تھے بلیک میلنگ تھی جب مختلف پارٹیز ہیں بیچ میں مخلوط حکومت ہے سب کے اپنے اپنے انٹریسٹ چیزیں ہیں تو وہ چیز اب نہیں ہوگی اور اب جو دو تہرڈ میجارٹی اس سے بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے نہیں کر سکے تھے اب وہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک اس ملک نے آگے جانا ہے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے لیکن سر یہ تو پنجاب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن آپ کسی کی بھی بات کریں اس کی کارکردگی ورسز دوسرے کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے بات کریں اور اگر آپ وہ دیکھیں گے تو بہت ہی بہترین طریقے سے دیکھیں آپ نے کپتان کو بھی دیکھنا ہے کہ کیاپٹن کون ہے عمران خان کیاپٹن ہے نا اور وہ اپنی فیلڈ پلیسمنٹ کریں گے پاکستان نے میت جیت رہا ہے ان دی اینڈ اور انشاءاللہ پاکستان میت جیتے گا ہمارے بہت چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور عمران خان وہ لیڈر جو کہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے نہ انہوں نے بیرون ملک جدادہ بنانی ہے نہ انہوں نے کوئی احساسے بنانی ہے اور نہ اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہماری کیابنٹ میں بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے کوئی احساسے باہر نہ ہو کوئی احساسے باہر نہ ہو مگر وہ آپ کے کیابنٹ میں تھے لوگ جن کے احساسے باہر تھے بلکہ پورے باہر کا نکلے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی قانون سازی آپ ایسی نہیں کر سکے جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے مگر یہ جو آپ ابھی احساس والی بات کریں فیصل وارڈا تو آپ لوگوں نے رکھے اتنے عرصے وہ تو باہر کا ہی نکلے پورے کے پورے احساسے چھوڑے یہ آپ پتا ہوتا ہے جی یہ تو یار تین سال میں آپ لوگوں نے پتا چلا ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ کب سے جوائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا اچھا ہوا برسوں کے یارانے گے کچھ لوگ تو پیچانے گے لیکن جو بھی میں سر بزار صاحب دے پھر وہ گفتار بہت کرتا ہے وہ بنا علم ہی سیاست پر بحث و تقرار بہت کرتا ہے مالی حالت بتانے لگ جائے تو وہ بیزار بہت کرتا ہے ہائے ہائے آہ موسیقی موسیقی جی رخمہ آپ نے ابھی منشن کیا کہ آپ بہت سٹرونگ پی ٹی اے سپورٹر ہیں تو دیو گیٹ انٹو پولیٹیکل ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر ہوگے یا ریلائف میں ہوگی فرنڈز وغیرہ کے ساتھ پہلے ہوں شروع شروع میں لیکن اب یہ کنکلوزن نکل آئے کہ آپ کے ڈیبیٹ کرنے سے کسی کا مینڈ نہیں بدل سکتا کیونکہ میرے سے کوئی جتنی بھی ڈیبیٹ کر لے کسی اور پولٹیکل پارٹی کے بارے میں میرا مینڈ نہیں چینج ہوگا لیکن خود آپ دیکھ سکتے اتنی سمجھ رکھتے ہو کہ آپ کو خود سمجھ آسکے تو شروع میں گرتے تھے بٹ ایتنی گیٹس ویری فرسٹریٹنگ وہ بہت آگے تک لگ جاتی ہے people take it very personal تو نہیں اب ہم میں اس ڈیبیٹ کو نہیں کرتی لوگوں میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ جتنی پیاری لگ رہی ہیں مجھے تو ادھر سے میں بھی آپ کو اتنا ہی پیارا لگ رہا ہوں نہیں ہم نے اس علاقے کے لائٹنگ زیادہ اچھی کروائی ہوئی ہے لیکن خوبی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو ما شاء اللہ لاکھوں دلوں کی دڑکن ہیں تو آپ کے دل کی بھی کوئی دڑکن ہے ابھی نہیں ہے کوئی نہیں نہیں اگر آپ کے دل کی کوئی دڑکن ہو تو کیسا ideal ہوگا بہت لمبی لسٹ ہے چیزوں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں عادتے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی سکساتھ دیکھو تو کیا عادتے وغیر اس بندے کی ہیں one thing that a guy should have is that he should be mature enough ایسا کال دی اینا نہیں سمجھ آئی ہے مہنو نہیں ہے mature ہونا چاہیئے مچور تو میں آپ کو پتا ہی مچوری کیا ہوتی ہے اب پلیز اگر explain مچوریٹی I think that is just you know that how to handle situations آپ کو کس situation میں کیسے act کرنا ہے کہاں کیا بولنا ہے بس آپ کو پتا ہونا چاہیئے you should know how to آپ کو دن کے daily life آپ کو کیسے اپنے مچور ہی ہوں نا چھے سال سے در بیٹھا ہوں اینا نو برداش کر رہے ہیں اور کنہ کی مچور ہوئے ہیں ہاں نہیں اشتر ہے یہ مچور تو بہت ہے اس طرح اچھا مچور اور 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 باقی چیزیں وہ میرا خیال ہے وہ بیسک ہیں وہ ہونی ہی چاہیئے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہونی چاہیئے کہ اپر سے should be respectful اور تمیزدار ہونا چاہیئے and you know جو بیسک آپ کے ہوتے ہیں وہ تو بیسک ہوتے ہیں میرا خیال ہے اچھا کماتا کتنا ہو میں جنا مرجی کماتا تیری چین ساتر پہ دیا یہ کی ضروری آج کل دیکھتے ہیں کمائی کتنی ہونی چاہیئے دیکھیں جتنا بھی کہلیں پیسہ امپورٹنٹ تو ہے کافی کتنے money matters but secondly میں خود بھی I always want to earn اور میں خود اپنے آپ کو independent کرنا چاہتی ہوں تو میٹے کرتا بھی ہے اور کرتا ہی ہے پیر سوچیو یہ آپ نے کہ اس کے کوئی بھی چلے گا doctor یا artist ہو کوئی بھی چلے گا کوئی بھی چلے گا بلکہ میں پریفر کروں گے اس طرح کی کوئی فیل ہو بسنسمن ہاں مچور ہو بس بسنسمن ہو اس طرح کا کچھ but not something ڈاکٹر اور جو ہوتے ہیں کوئی پولیس وغیرہ I don't I can't مگر آپ کو جواب مل گیا اپنا مل گیا جی میں پھر بھی میدان دے پورا نہیں ترے ہاں وہ تو مجھے پہل ہی پاتا مگر پرمیرلی ان کو سب سے چیز جو مایٹر کرتی تھی وہ مچورٹی ہے آج دو لاکھ لڑکی ہوگی مکمل جنہ نے مجھے مجھے ریجیکٹ کیا مجھے جلد آئے گا مجھے لگ رہی ہے بسے آپ بڑے خاموش بیٹھے تھے سارے معاملے پہ ان کے معاملات ہو گئے تھے میں آؤٹکم کا انتظار کر رہا تھا آؤٹکم تو صرف وہ ہی ہے چھو ہوتا ہی یہ جو بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے پاکستان کی جو کریٹیو لوگ ہیں دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں ان کی کریٹیویٹی سپونٹینئنس ہے یہ ٹیلنٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملتا ہے لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں ہمارے کریٹیو لوگوں کی اوپر توجہ نہیں دے رہی ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو کا ایک کوپی رائٹ ایکٹ ہے جس کو آج تک کسی نے چیک ہی نہیں کیا جی سر جی سر وہ بھائی آپ کی سپورٹ سے مکال ذرفکار سب ساتھیوں کی سپورٹ سے ہم نے اس کو موف کر دیا ہے ریزولوشن تو پچھلے سار یونانیم اس لیے پاس ہوئی ہے کہ آرٹسٹ کو اس کے کام کی روائلٹی ملنی چاہیے روائلٹی مطلب آپ نے ایک بار ایک کام کیا آپ کو پیسے مل گئے اگر وہ دوبارہ چلا رہا ہے کوئی چینل وہ تو کمائی کر رہا ہے نا اس میں اشتہار چل رہے ہیں لیکن آپ نہیں کمار ہیں اس سے جتنی بار ری رن ہوگا وہ آرٹسٹ کو پروڈیوسر کو ڈائریکٹر کو مزیشن کو کمپوزر کو ایکٹر کو سب اس کی ہم نے وہ ہم انشاءاللہ میں بل ہم لے کر آئیں اور وہ اب ٹیبل ہو گیا ہے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ وہ پاس ہو گیا ہے بڑی ایک important بات ہے اور یہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہی one of those major reasons ہے یہ جو روائلٹی کا لفظ ہے اس کو بہت سے لوگ avoid کرتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار بعد میں فنکاروں کے ساتھ کچھ آخر میں جا کے آپ کو پچھلتا ہے جب while the time they were passing away تو ایک کوئی برے حالات میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اکثر ان کی دصویر آتی ہے اور نیچے اس کے لوگوں کے ہمیں کومنٹس کئی سوشل میڈیا پڑھنے کو ملتے ہیں ایک general جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار اس فیلم میں ہوا کچھ نہیں تو اس وجہ کو جانیے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا اگر اس great actor کا یا singer کا یا writer کا یا producer کا کام آج اگر دوبارہ کہیں چل رہا ہوتا اور اس کے پیسے مل رہے ہوتا ہے شاید وہ اس حالت میں نہ ہوتا اور دوسری چیز یہ کہ یہ دنیا میں majorly ہر ملک میں ہوتی ہے یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی میں ایک اور چیز بھی request بھی کروں گا اور امید ہی کر سکتا ہوں کہ جو ہماری اپنی fraternity کے لوگ ہیں وہ جس طرح باقی causes کے بارے میں لکھتے ہیں اور بار بار جو trend میں cause ہوتا ہے چاہے وہ کوئی حادثہ ہو چاہے وہ کوئی cause ہو چاہے کوئی مومنٹ ہو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں مگر جب trending cause کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اپنے حق کے بارے میں بھی کبھی بول لیا کریں وہاں پہ 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 چلتا ہے کہ دل جگرہ کتنا ہے کس کا یہ دوسروں کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ فلان پولیس نے اچھا کام نہیں کیا اور آج trend کر رہا ہے پولیس کا کوئی واقع ہے تو اس کے بارے میں آپ نے ہیشٹائک لگا دیا تو اس طرح trending سے نکلیں کچھ آگے والی جنریشن کے بارے میں بھی سوچیں یہ جو تیس سال بعد جا کے ان کو realization strike کرنی ہے وہ بھئی ان کی زندگی تو بچا لیں ہم تو آگے اس کام میں ہم تو بیٹھے میں ہم بھس گئے میں ہیں مگر at least new one student کام دی اور ان کو کہیں جی اس فیلڈ میں کسی نے نہیں آنا یہاں پہ آگے جا کے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو یا تو یہ کر دیں اور کسی اور کی جان تو بچا لیں اپنی تو بھس گئے میں ہم فاکر صاحب اسے ہم ہی گلان کر دیں اسے بھئی اکلمان دے بھی رہا اوہ留ہ بھڑی دیڑن بھڑی دیڑن بھڑی دیڑن ایماران خان صاحب اچھا سر ناشتہ کر کے ہیں بہت ساکھنے چاہت گیا میں نے فون کیتا نہیں اچھا میں نے کہا منہ پولیاں چلے اور حلوہ پندرہ بندیاں تھا کھانا لیا کے گیاں اوٹھے تک جاندے جاندے دو بندیاں ہی رائے گیاں چیک کر دنے تھوڑا تھوڑا آپ لے کے گئے ناشتہ ہیں میں ہی ہمیشہ لیا کے گیاں اچھا انہوں نے کدھی کرائے آپ نے کھانا پیندہ ہے نا لے محبت ہے انہوں نے یہی بڑی گالے کے میں نو کہا دنے سر میں پہنچے ہیں میں نے کہا دنے نرگولی تیرے کیپٹن کی گرفتاری کے لیے پلان تیار ہے اچھا میں نے کہا دنے میں نے بھی پتایا ہے کہ اندھرنے تیرہ پارٹیوں کی پلس تیرے خان کا انتظار کر رہی لیکن ان کو یہ نہیں پتا خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نا مکنے موچے میں نے پورا انکسینہ چوڑا کر کے انہوں نے کہا ہے میں کانفیڈنس لیول تھے حیران ہو گیا انہوں نے میں نے کہا دنے میں نے بھی پتایا ہے کہ کوئی تو انہوں ہاتھ بھی نہیں لات سکتا لیکن اندھرنے پھر بھی ایک واری شیخ رشید صاحب کو جا کے پوچھتے سے ہی بھی کی آلات نے مطلب اندھر کوئی سہولتا ہے کہ نہیں اچھا جیل کے اندھر کے ہاں کوئی پتا دا نہیں ہوں دا آلات دا میں پھر نکلے گا تو انہوں نے چگار لینے رستے جاؤں اچھا کڑے آڈے اللہ پہنچیاں آڈے اللہ پہنے والی توڑے براہ واسٹے مین جیل دا گیٹ کھولے ہیں ڈالے سمیت اندر سر انہیں سلوٹ ہوئے توڑے براہنو اچھا میں دو تین واری اپنے فیتے بھی چیک کی تھے میں کہا بڑے بڑے افسر میں نے سلوٹ کر رہنے خیرتے ہیں اوہ ہلکا جائے میں پچھے مڑ کے بے گیا تھے آئی جی صاحب آرہے سر اور میں بھارے نہیں ہاں وہ کھپے ہو گیاں اگو میں سنجھے کھپے ہو گیاں گلیاں نکل دا نکل دا اچھے گرشید صاحب دی بیرک دے گول پہنچے ہیں سگار لائیا ہویا تو بجیا ہویا پیوی نہیں رہے صرف بجیا ہویا مونا لائیا میں کہا سر سگار کیوں نہیں لائرہے کہ اندھنے ماچس نہیں دے رہے خان بھی خان صاحب نے بیجیا ہے کہ اندھنے اچھا آرہے نہیں آرہے نہیں وہ پچھ رہنے بھی اندر کی سہولیات نے کہ اندھنے آ کے دیکھن تو انہوں سمجھ جائے گی انہوں نے سمجھ جائے گی میں کہ ان توڑا کی پیغام میں کی جا کے کماں کہن دینے انہوں نے کہو کہ ملاقاتی بن کے آن پھر میں ساری گالداز دیں گا اوکے تے جینا نا آئے تے مہینہ نوں ساری گالداز دیں بیستا انہوں نے ایسا پیغام میں میں نے لگ دا ہے میں جا کے کماں اگو خان صاحب میں نے انتکر مار دیں میں نے توڑا مشورہ کر کے جاماں کہ آیا ابھی سے مجھے گا میں نے ایکیسا پیغام میں نے خان صاحب میں رکھا ہے اوہ ماشاللہ کاشا ہے محمود صاحب اپنا ہونہی اپنا فیصل ہے ایک پرورام دے میں نے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ میں آئی توڑے واستے کہہ رہے ہیں صاحب مجھے پیدا کردنے پبلک دیوچ مجھے پیٹی آئی دا ووٹ ہے ہی نہیں ووٹ ہے ہی خان صاحب دا ایمان داری دا سارا ووٹ بنایا ہے محبت نال ووٹ بنایا ہے اور پاکستان دوچ اگر پاکستان دی ترقیتے کو رات گامزن کر سکتا ہے تو خان صاحب نہیں خان صاحب دی حکومت ہے مجھے 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 خان صاحب حکومت رہی دیا سارا کچھ رہے پر جائے بھی سنے ایس واری لڑے کی الیکشن بابی ارے وہ نہیں الگ آئے ہوئی ہے وہ میں پتہ بھی ہو رہن دا ہی الگ نہیں ارے نہیں کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلامباد سے ہیں وہ لاہور سے آئے ہوئی ہے اچھا جی جی تیکی میں تعلق ختم ہویا تو شاید تعلق قائم ہو ایس میں کہہ رہا ہے بڑے ذمہ دار آدمی یہ سندگال کاری نہیں سکتے فیصل بھائی باہ جی تے بلاؤگو ہے اگے نمی نالے موڈل بھی یہ وانی تے کیوں مطلب اس وقت تج کیا ہونی بھائی جان دین آل اپنے بھائی وہ الگ گیس ہیں وہ الگ گیس ہیں آئے بھی الگ الگ انہیں جی ایتھے ساچے بولی دیتے توسی شرمارے فیصل بھائی ایتھے توسو بھلو کہ ایک ہم غلط کہہ رہے توسی نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں اس سے پہلے پہلے ٹھیک تھا یہ والا غلط تھا یہ والا غلط تھا نہیں تے پورے کونفیڈنسل کیوں نہیں کہہ رہے ایک فریش فوٹو دے دے کیونکہ آگے پھر الیکشن آرہا ہے پھر نیپ تیز ہو جائے گی کیونکہ میں بھی اب سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوں نرگولی صاحب تانسلوٹ ہے میرا یا نظر شیر تین چار دن تھانے چھے نظر ہی نہیں آیا میں کہا کتے سیکھنے چپکر کسا تسینا میں بلی چوکے لیا گئی سی پتر چھاڑ کے بھی دیو آئی گئی سی مزاکرات عوام کا سوال سلام علیکم میرا نام یمان ہے زینب میرا سوال آپ سے ہے جیسے کہ اگر آپ کو کوئی ری ایڈیٹ ویڈیو کر دے اور وہ وائرل کر دے تو آپ کے لئے کبھی پریشانی کا باعث بنا ہے نہیں ری شیر کرتے ہیں لوگ آپ کے کچھ چیزیں وغیرہ کوئی کانٹینٹ لے کر وہ پرمیشن لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو ری شیر کر رہے ہیں اچھا ہے مطلب اگر میں کچھ اچھا بول رہے ہیں وہ پھیل رہا گیا کہ ویڈنس پھیل رہی ہے تو آئی تنگ ڈاڈس کٹ تو آئی آلوی سپورٹ کے آر تھی کہ آپ پیشے کر دیں آسلام علیکم میرا نام حریس ہے میرا کوسٹن سر فیصل سے ہے کہ سر آپ ایٹی اے کے مشہور و معروف رکن ہے آپ نے قومی اسیمبلی اور صبحی اسیمبلی کے بجائے سینٹ کا انتخاب کیا تو سر آپ پتانے پسند کریں گے کہ آپ نے سینٹ کے انتخاب کیوں کیا تو بی ویڈی آنسٹ ویڈیو نہ میں کبھی وزیر بننا چاہتا ہوں نہ میں کوئی عوضہ کسی عوضے جو سیلف لیس آپ جب کسی چیز کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی اپنا ہے اور میں شروع سے ایسا تھا چھویس سال ستائیس سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ عمران خان صاحب نے خود ہی سمجھا اور ان کا بہت بہت شکریہ اور اللہ کا بڑا کرم ہوا لیکن کسی عوضہ کہ میں یہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں نہیں میری ہمیشہ سے بچپن سے یہ خواہشتی جب میں تحریک ہے کہ عمران خان اس ملک کے وزیر آزم بنے کیونکہ یہ آدمی ہے جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے میں سولہ ستنہ سال کا تھا تو ان کے ساتھ اس وقت سے ہوں نہ انہیں کسی قسم کو کئی پیسے کا لالچ بالکل بھی نہیں زیرو اور دوسرا کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح قائد آزم نے کہا تھا کہ انسان پوری کوشش کرتا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں اعلیٰ کی سامنے پیش ہوں تو اللہ کہہ کے ویل ڈن مسٹر جنہ you tried your best اور عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ کی سامنے جب اللہ کہا ویل ڈن عمران خان you tried your best میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے اسے کمپیرنگ زیادہ کر دے جلسے ہندے بچ کمپیرنگ کر دے وہ خانسانوں بلان لگو دے بندہ کا کہوے میرا بچہ کا آج گیا لان کر دے بہت ایری بات یہ ہے ایسے پیک مومنٹ پہ آپ لوگ تو اس فیلڈ میں ہیں پیک مومنٹ پہ پرائم ٹائم میں آئے لائف جا رہا ہے وہ ایک فلو ہوتا ہے ایسا کئی بار ہوئے اور وہ ہینڈل کرنا ہی بہت ٹیکنیکل ہو جاتا ہے اس وقت کہ ہمیں اس وقت تو کہ ہم بھی یہ نہ کریں لیکن عمران خان نے کئی بار کہانی نہیں پہلے کر دو وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ بلڈ اپ شروع کرنا پڑتا ہوگا اپنا نہیں وہ پھر خان صاحب لے لیتے ہیں ہم وہاں خان صاحب کو شوق بڑا وہ لازے رکھتے نہیں ہے میں نے نوٹس کیا ہے نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دو آزار سے زیادہ جل سے کر چکا ہوں پورے پاکستان میں ایک چیز میں نوٹ کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ ہیں جیسے شاہ محمود قریشی ہیں جب میں ان کو برانے رکھتا ہوں وہ تحمل سے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جب جب میں جاتا ہوں شاہ محمود حسین قریشی جب وہ ختم ہوتا ہے پھر آرام سے اٹھتے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک پورا وہ خان صاحب کا میں بھی شروع کرتا ہوں پاکستان کی آن ایک دم اٹھتے ہیں چلو ٹھیک ہے 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 بس دے دو مجھے جلتی سے کہا لے گا وہ آرے کو کہتے ہیں تقریرکلی اسے کو لمبا نہ کرے یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو بڑا اس چیز کو کرتے ہیں اور دیکھیں لوگ پبلک آئی ہوتی ہے نا عمران خان کو سننے کے لیے ہم سب کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہوتی پبلک تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی دیر سے مثال کے طور پر گرمی ہے اور آٹھ بجہ جلسہ رکھے ہیں لوگ شام چار بجے سے وہاں پہنچ گئے ہیں پندال میں جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کھڑے ہیں تیزے سے اور پھر اگر وہ ٹائم پہ تقریر نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے اور آخری لفظ تک عمران خان کے جلسہ گاہ بھرا رہتا ہے اور پنڈروپ سائلنس سن رہے ہوتے ہیں عمران خان مگر ایک اور چیز میں نے جنرلی بھی ایک نوڈس کی ہے فیصل کہ جس طرح جب وہ پرائم میسٹر تھے اس طرح کا بیچ پہ ایک انسیلنٹ بھی تھا کہ وہ کنونشن سینٹر میں یا کہیں پہ ایک ہو رہا تھا پروگرام اور آپ وہاں پہ اوپر کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے اندر بھی آپ کو اشارے کرنا شروع کر دیئے تھے کہ یہ کچھ کرو اس کو چلدی خطہ اس کو وہ دھرنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ ایک سو چھبیس دن جو دھرنا تھا نا میں سمجھ تو پاکستان تحریک انصاف کے پورے سفر میں جو اصل ہم جیسے ورکرز کی جو ٹریننگ ہوئی ہے نون سٹاپ ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا تھا اس میں ہوئی ہے ٹریننگ بھی ہوئی ہے اور اس سے کچھ آتے بھی پڑ گئی ہے لمبی لمبی ہم اگر وہاں میں جیسے کوئی سنگر وغیرہ ہی پر فارم کچھ کر رہے تھے یا سمتنگ لائک ڈاٹ وز ہپننگ اور اس کے پر وہ اشارہ کرتے کہ اب جلدی کرو اور کرو سپیچ میری اور میں جاؤں یہاں سے ہاں سب کہتے ہیں فیصل بھائی کہتے ہیں دو تین ساڑے بھی آئینے سے جی تو ٹرین ٹرینی کھیلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جینب یہ بتائیے ایک بیوگریفی آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی بیوگریفی پڑھنا چاہیں گی ان میں سے آپ آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں ہمائیو سعید اور عدنان صدیقی ہمائیو سعید ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئی ہیں اس میں تین لوگ موجود ہیں آپ کے پاس چون ہے وہ ہیں اسم جوفہ اور ایچ ایس وائے تو سین فی کس کے ساتھ ہے نومی انساری فائل کن کو دی رہی ہے آسم جوفہ اور ایچ ایس وائے اور ا ایچ ایس وائے ایچ ایس وائے کے فلور آ چکا ہوا ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب عثمان بزدار میں کے لیے جا سکتے ہیں عثمان بھائی کو لے جائیں عثمان بھائی کو لے جائیں ان کی سن لیتے ہیں عثمان بھائی کو دیتے ہیں ہوئے ہوئے ان کی آپ نے سننا شروع کر دی اور عثمان بھائی کو لے گئی ہیں عثمان بزدار صاحب ٹائٹائنک یوپ پر سائن ہارٹ ویل گو آن ٹھیک ہے یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیصل جعوید اور جناب شاہ محمود قریشی فیصل جعوید لے گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب میں ان سے لے کے میں شاہ صاحب کو دے دوں گا نہیں نہیں یہ آپ نہیں کر سکیں گے شاہ صاحب نے بس اسی چیز کو نوٹ کر لیا کہ آپ کو لائف جیکٹ دے دی ہے شاہ صاحب نے اگر سے کہہ دی ہے ڈیپ پاکٹ یہ بتائیے سیر آپ نے بھی ایک بیاؤگریفی لازمی پڑھنی ہے کس کی بیاؤگریفی پڑھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور محترمہ مریم نواز مریم نواز کی کسی ہے یہ بتائیے چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہی چھوڑیں گے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جناب مونس الہی اور جناب زین قریشی زین کو چھوڑ دیں گے محمد اللہ یہ بتائیے کہ ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان مراد اور علی زیدی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی مراد کے ساتھ مراد صحیح سے سیلفی ہو گئی سمائل کن کو دے رہے ہیں فیاضل حسن چوہان کو دے رہے ہیں فیاضل حسن چوہان کو سمائل مل گئی ہے اور فلور آ چکا ہوا ہے اسم علی زیدی کے پاس بہت کام ہے اس نے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کافی کام کرنا تو علی زیدی صاحب اس لیے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں تو کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور ماہرہ خان مشکل سوال ہے با میں ایک بات تھوڑا سے کر دوں سترہ تقریباً سا اور اس انڈسٹری میں کام کیا ہے برینڈ مینجمنٹ میں پولٹکس میں چل رہی رہا ہے تو بڑا میں مس کرتا ہوں اپنی اس لائف کو یہ جواب ہے میں ماہرہ خان ماہرہ خان ہی ہوں گی وہ سار یہ بتائیں ڈوپتی کشتی میں آپ بھی سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک تو اپنی ہے جو کہ نہیں دے سکتے کسی کو دوسری لائف جیکٹ جو ہے وہ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور جناب شاہ محمود قریشی دیکھ لے نا ڈاٹھ صاحب نے بودھ واپس لے لے نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دوں گا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو لائف جیکٹ انہوں نے دے دی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو نہیں دی ہے انہوں نے ابھی ڈاٹھ صاحب آئی تھے کہہ گئے بھی یہ اسی فیصل بہت اچھا بچہ ہے ایلو بے لو آپ کو فون پر آپ پتا دے وہ ڈاکٹر ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گا وہ نکال لیں گی ٹھیک ہے شاہ صاحب والا حل نہیں نکلنا جس پیسے کو پتا ہے مگر فیل صاحب thank you so much for being on the show بہت بہت شکریہ آپ کا نینب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you